میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو میں نے دنیا میں سب سے بڑا موہد سب سے بڑا اللہ کو ایک ماننے والا سب سے بڑا اللہ کو سجدہ کرنے والا پہلا وجود جو پھایا وہ حضرت شیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے فیس بوک کا کیا ماننا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے فیس ایف لکھا ہوا ہے ایف پہلا لفظ ہمیشہ کیپیٹل کا ہوتا ہے بڑے لفظوں کا ہوتا ہے ایف بڑی انگلیس کا نہیں ہے چھوٹی انگلیس کا ہے کیوں ہوا ہے بھول کے لکھا نے اسہارے کو الواب دھنوں کو انگریزی آنگی کیوں لکھے ان میں ہوا ہے چھوٹا ایف جو لکھا جاتا ہے تو اوپر گول بنایا جاتا ہے یہ بندے کا سر ہوتا ہے پھر اسے درگان میں کراس کیا جاتے ہیں سے ہینگنگ ٹو ٹو ٹلڈپ کہتے ہیں فانسی وہ حضرت عیسیٰ کی فانسی کی علامت بتا ہے چار سال کی عمر کا اس پاکی ہوئی تو اپنی ماں کی قدبوں میں بڑھ لیا برمایا اممہ جان مجھے محب کر دو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا آئی ام سوری بابو ماں نے کہا بیٹا آج تک تو میں نے تُس سے کوئی خطہ کوئی غلطی کوئی گناہ دیکھا نہیں تو کس گناہ کی معافی مانگ رہا پتہ نہیں کہا اممہ جان مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بھاری مشٹک ہو گیا سر ایک دم بلندر ہو گئی یاد کیجئے جب میں آپ کے پیٹ پہ ایک فقیر گزرت آپ دروازہ کھولنے کے لیے کنڈی کو ہاتھ لگا رہی تھی اس وقت آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا نا ہاں بیٹا ہوا تھا تجھے کیسے مانگ تمہیں کہ سبتہ چلا تمہیں کہ سبتہ چلا کہ درد اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہا کہ اسی غلطی کہا میں نے آپ کے پیٹ میں ایک دھوکر مار دی تھی تاکہ آپ کے پیٹ میں درد ہو اور آپ اس کی وجہ سے کنڈی نہ کھول پا مگر کیوں بیٹا تو نے ایزا کیوں کیا کہا اس لیے کہ آپ نہیں دیکھ رہی تھی مگر میں آپ کے شکم سے دیکھ رہا تھا کہ یہ خطرناک موزی بچھو کنڈی میں دبا ہوا تھا آپ کھولتی تو آپ کو ڈنٹ مارتا نقصان ہوتا آپ کی نظر نے نہیں دیکھا مگر آپ کے مادرزاد بیٹے نے کوپ سے دیکھ لیا موسیقی ایزا انڈیویجیل آپ نے اپنے تک پرکٹیکلی کیا اپنے سواب گی نما ہوئی تر نہیں نہیں آپ بتا دے تھوڑا سا ہمیں تاکہ ہم بھی آپ کو فالو کریں بس نہیں اصل میں آپ کی موٹیویشن تو مل جاتی ہے لیکن پرکٹیکلی کوئی چیز نظر نہیں آتی جی 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 نہیں 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 آپ جواب دے دے بس آپ جواب دے دے میں آپ کو فالو کروں گا سر آپ جواب دے دے میں آپ کو بس کرو آج مجھے ایک بندے نے ویڈیو دکھائی ہے مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ تھا وہی موٹیویشنل سپیکر صاحب جو ہیں وہ ایک گاڑی میں بیٹھے میں ایک بندے نے آگے ان سے سوال کیا کہ آپ نے پرکٹیکل کیا کام کیا وہ آئے مائش آئے کرے وہ کہہ رہے نہیں چھوڑے آئے مائش آئے نہ کریں مجھے بتائیں آپ نے پرکٹیکلی کیا کیا سوائے باتیں کرنے کے باقیوں کو تو اکریٹسائز کر رہے ہیں یہ کرو آپ نے خود کیا کیا بس وہ سیکھ پاؤ گے کہتے ہیں مجھے پتا جال گیا تو کہاں سے بول رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا وہ سوال کرنے والا کون لیکن وہ لا جواب ہو گئے ہیں اس کا جواب سمپل یہ تھا کہ بھائی میں بھی واقعی بول رہا ہوں جس نے انجینئر صاحب بول رہے ہیں جانا نہ میں نے آنا انجینئر صاحب نے یہ تو فوج کا کام ہے جو ٹرین لوگ ہیں جن کے پاس اصل ہے وہ بھی جب ہم اس حالت پر ہوں گے کہ ہم اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں لیکن یہ کہنے کی جورت نہیں ہے کیونکہ پبلک میں یہ سودا پکتا نہیں ہے پبلک تو آپ کو پتا ہے وہ جذباتی باتیں سننا چاہتی ہے چاہے وہ بالکل ریالیٹی سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہیں وہ ساری برگر فیملیز جن کو با صرف یہ ویلوکس دیکھ کے وہ اپنے آپ کو دسلی دے رہتے ہیں جانا جو نہ کوئی نہیں رہنے تو ہم انہیں ریالیٹی بتاتے ہیں کہ بھائی جب تک سائز میں ترقی نہیں کرتے تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کریں وہ ہوگی ہے